موسیقی 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 جسے کرنے لینا بھی مناسب نہیں سمجھتا بیان تکرے رواز اور پندھ اور مسائر یہ تو بھولی بھی سری داستان سمجھئے میں اس کا روزار پتھتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے عزیز اگر رکھوں حضرت مولان حضرت فسا وستانوی دام بھرکات روم العالیہ کہ آمد ہمارے لیے لینوہی ابھی ہی بندہ تمہیں اس کے آفتاس ہوتی یعنی مرد زمین جیسے بارش قیامت سے زندہ ہو جاتی ہے انشاءاللہ زمانوں کے جو زخم سہیں ہیں پرتوارے کے اس ویران زمین میں گرامت مانی ہے حق یہی ہے انشاءاللہ حضرت قیامت ان زخموں کا بہترین مرہم ثابت ہوگی یہ دارہ لیلہ آئے گا پھر بھی پھر آئے گا اور یہ زمانہ اور یہ راستان اپنے ہم رفقوں کے ساتھ مسکر آئی ہے اور وقت بھی مسکر آئے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جزائے کر دیں ہمارے مولانا مشتاق صاحب الشرفی کو مولانا اقبال اشاعتی کو حافظ اسلام اشاعتی کو کہ انہوں نے ایک مقفول ادارے کے لیے اجناہ کے لیے بڑی تبدو دو کی بڑی محنت کی اللہ تعالیٰ ان کے مصانی جمیلہ کو قبول فرمائے جیسے گئے شیر لانا ہے آبے حیات لانا ہے پہاڑوں کو توڑ کر دوک کی نہرے جاری کرانا ہے مردائی داروں کو دوبارہ زندہ کرنا ٹھیک اسی کے مطر عادیف ہے عزیز حضرگو کسی شخص کو عالم بنا دینا آخر اکھا وہ زخیرہ ہے جس کا مقابلہ شاید ہی کوئی عبادت کرے اس لیے کہ عالم کو سیدھی نگا سے دیکھو تو لام کا دیر ہے اور اٹھتی ہوئی نگا سے دیکھو تو لام کا زبر ہے یہ اپنی ذات میں عالم بھی ہے عالم بھی ہے اس کی حیات عالم کی حیات اس کی موت عالم کی موت ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرمایا میرے امت تو دیکھے گی کہ قیامت کے دن اللہ تعالی علماء کی سیہائی کو شہیدوں کے خون سے دولے گا میرے امت تو دیکھے گی علماء کے قلم کی سیہائی شہیدوں کے خون پر بھاری پڑ جائے گی ان کے قلم سے نکلنے والی روشنائی ان کے قلم سے نکلنے والی سیہائی شہدہ کے خون پر بھاری پڑ رہی ہے اندازہ کیجئے آپ اس بات کا جب اس روشنائی کا یہ مقام ہے تو اس قلم کا کیا مقام ہوگا جب اس قلم کا وہ مقام ہوگا تو اس ہاتھ کا کیا مقام ہوگا اور جب اس ہاتھ کا وہ مقام ہوگا تو اس ذات کا کیا مقام ہوگا ضعیف ہی صحیح وقت کے علماء کہتے تھے منظر آل من تقیقا فقد ذارا نبی کے منبر اسرائیل اگر کسی نے کسی متفع علم الدین کی زیارت کر لی وہ سمجھ لے کہ بنی اسرائیل کے نبیوں میں سے کسی نبی کی زیارت کر کیا رہا ہے جیسے ماباد کے چہرے کو دیکھنا عبادت علماء اکرام کی زیارت بھی بھی یقین عبادت ہے حضرت علیہ اکرامی آپ شرف حاصل کیجئے دامان سے وابستہ ہو جائیے جھول جائیے سودہ آخرت کا ہے جہاں سارے ساتھوں ہاتھ ٹھول جائیں گے وہاں صرف یہ علماء اکرام ہی کام آئیں گے فبرانی شریف کی حدیث ہے کہ قیامت کی دن امہ کی منظر دیکھے گی کہ جنب کے آنٹھوں دروازے مارتے ہوئے تھانٹے سا اندر کے داخل ہو رہے ہوں گے لوگ بسنس لہلاب کے جنب کے اندر انہیں آنٹھوں دروازوں میں سے کسی دروازے سے ایک مولبی صاحب بھی جا رہے ہوں گے اچانک فرشتے بنیزہ روک دیں گے اور کہیں گے مولبی صاحب رک جاؤ کہاں جا رہے ہو تو وہ لوگ جن کے دنوں میں علامہ کے لئے کچھ کچھ ہوتا ہے میں نے امام غزال رحمت اللہ علیہ کو پڑھا حضرت امام غزال رحمت اللہ علیہ فرما رہے تھے مرکوم ہیں حضرت نے فرمایا جس شخص کے دل میں کسی متقی عالم دین کے لئے رائی کے دانے کے برابر کینا ہوگا اللہ اسے منافق ہونے سے پہلے موت نہیں دے گا لا یمکی اللہ یطر علیہ من نفاق پہلے اس پر نفاق کا تغیان بکا او مولبی صاحب کہوں سے انت میں جا رہے ہو جن کے دن میں علامہ کے لئے کچھ کچھ ہوتا ہے ان کے تو موتی چور کے لٹے پھول کر رہوں گے اوہ مولبی صاحب مندر پر بیٹھ کر کے شولو دیانی کیا کرتے تھے سہم آفغان ہی کیا کرتے تھے خوب بولا کرتے تھے آن فریقی شطن جا کر گئی لیکن جب وہ اگلا جملہ حاقیت و غیب کا سنیں گے تو سب کے حوات باغتہ ہو جائیں گے داتوں تلے انہیں آ جائیں کہنے والا کہہ رہا ہوگا اوہ مولبی صاحب وہ لوگ جنہیں تم سے محبت تھی تمہیں جن سے محبت تھی جو تم سے مسئلہ پوچھا کرتے تھے تم جن کو مسئلہ بکایا کرتے تھے تم جن کے مدلس میں جاتے جو تمہاری مدلس میں آتے تھے ان سب کو چھوڑ کر کے تم کہا کہ لے جنت میں جائے ہو جاؤ ان سب کو اپنے ساتھ لے گا جنت میں راکھنا چاہو مولی صاحب کا کوٹہ اتنا بڑا ہے کہ جس پر ہاتھ رکھیں گے ساتھ میں لے گا چلے جائیں گے اس لیے علماء کہاں تر یار ہوتے ہیں ان مدرسوں میں تر یار ہوتے ہیں اس لیے کہنے والے نے کہا ہے یہ مدرسہ ہے تیرا محکدہ نہیں ساقی یہاں کی خواب سے انسان بنائیں جاتے ہیں اور کامل انسان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارس ہی ہو سکتے تھے وہ ہو سکتے ہیں اس لیے کہ کامل بشر آتی تھی اس لیے اہل پلت والا سے نہایت ہی معذبانہ درخواست ہے اپنے گھر کے ایک بچے کی ترتیب بنائیں کہ وہ دارول علوم عیدہ میں اپنے بچے کو تاخل کریں وہ کیا فضائد ہے وہ کیا منعقب ہے وہ تو آپ رات دن سنتے ہیں اور حضرت والا کی آپ تو باتوں سے مترشہ واضح طور پر سمجھ میں آ جائے گا کہ کتنے ہیں ضرورت ہیں یقین جانئے اگر یہ ادارہ آپ کی بچوں کی وجہ سے چل پڑا تو انشاءاللہ اللہ آپ کی نسلوں کو بھرہ بھرہ کر دے گا اس لئے سارے ہی پڑکوڑا والے اطراف اور اقناف کے آباب ہر قسم سے تعلق رکھنے والے سب ہی سے ہماری درخواست ہے کہ اس ادارے کا آپ بھرپور تعاون فرمائیں اللہ تعالیٰ مولانا ساجد صاحب کو مختی ساجد صاحب کو بھرکور فرمائیں اور ہمارے حضرت کی آمد کی برکت سے اللہ تعالیٰ جیسے اس ادارے کو اللہ تعالیٰ نے زندگی جی طرح رامزن کیا ہے ہمارے اتنے زلے کے ہر ادارے کو یہی حیاتنا بخشی اور اتا فرمائیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول کرمائیں باقل دعوانا الحمدللہ رب العالمین